فلمی گانے گانے کا شوق سبھی کو ہوتا ہے کور سونگز سننے کا یا کرنے کا اس کا شوق سبھی کو ہوتا ہے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے؟ کیوں ہم جب کسی اور کا گایا ہوا گانا کسی اور سے سنتے ہیں تو ہمیں اس میں مزہ آتا ہے؟ یا پھر جب ہم کسی اور کا گایا ہوا گانا بخوبی سے نہیں گا پاتے باریکیوں سے نہیں گا پاتے تو وہ کمیاں جو رہ جاتی ہیں وہ ہمارا نخصان کر جاتی ہیں کیسے اور کیوں؟ اس پر آج میں پوری چرچہ کرنے جا رہا ہوں پورا ویڈیو دیکھئے گا ایک میرا ویچار ہے ایک وہ بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے تو کیسے ہونی چاہیے میرا اپنا ویچار ہے میرا اپنا اپنے ہوگا it's not necessary کہ اس سے سب لوگ اتفاق رکھیں اس چیز سے سب لوگ اگری کریں ٹھیک ہے تو پورا ویڈیو دیکھئے گا آج ایک چرچہ چھوٹی سی جو ہے میں کرنے جا رہا ہوں کام کی بات میں نے گینے کام کی بات میں نے گینے یہ ویچار میرے ذہن میں کیسے اٹھا پہلے میں وہ چیز بتاؤں ایک چھوٹی سی کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک بہت ہی پرکھیات بڑے فیمز جو سنگر ہیں وہ کسی ریالیٹی شو میں ایک سٹوڈنٹ کو اس گانے کی باریخیاں سمجھا رہے تھے بڑی اچھی چیز ہے سواب آوے ایکسی چیز کہ اچھی بات ہے کوئی گانا جب آپ تیار کر رہے ہو تو سواب آوے کیا نا آپ اپنے حساب سے کیا کرتے ہو اس کی اوبرال دھن جو ہے وہ پریپیر کر لیتے ہو لیکن اس گانے کی کئی ایسی باریخیاں رہ جاتی ہے جو حل ہی میں منہ ایک ویڈیو دیا تھا بتایا تھا کہ میوزک ڈریکٹر ان باریخیاں کو صدھارتا ہے وہ میوزک ڈریکٹر صدھارتے صدھارتے آپ کو اس لائق بنا دیتا ہے کہ آپ خود وہ باریخیاں ڈھونڈنے لگو اور اس قابل بن جاؤ کہ وہ باریخیاں آپ خود سے کسی گانے میں دے سکو یا جب کوئی دوسرا تیسرا گانا سنو تو سامنے والے کو اسی کو کہتے ہیں نا ایک ایکسپیرینسڈ سنگر ایک ٹرینڈ سنگر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اسے میوزک ڈریکٹر زیادہ بتائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ ایسی چیز دینی ہے نا یہاں ایسی چیز دینی ہے نا اسے ایک ایکسپیرینسڈ سنگر کہتے ہیں جو جلدی سے پکڑ لے ایک ایکسپیرینسڈ ایکٹر ایک experienced کلاکار اسی کو کہتے ہیں جس پہ director کو کم محنت کرنی پڑے اور اس کے دماغ کے اوپج جو ہے وہ حاوی ہو کلاکار تو یہ ہو جاتا ہے تو خیر اس چھوٹی سی clip میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فلان کلاکار جو ہیں سنگر جو ہیں student کو reality show میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ original سنگر نے ایسی ایسی حرکت لی تھی یہاں پہ original سنگر نے ایسے ایسی کیا تھا اس چیز کو دیکھ کر سن کر میرے دماغ میں ایک ویچار اٹھا جب ہم کسی کی گائی ہوئی چیز کو گاتے ہیں نا تو اس میں سوابہ وے کہیں ہم ہو بہو تو نقل کر ہی نہیں سکتے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ جائے گی اور اس چھوٹ جانے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا potential ہماری آواز ہماری گائی کی کم سنتے ہیں لوگ اور original کو ہم میں کھوجتے زیادہ ہیں اگر میں آج مہدی حسن صاحب کی یہ خزل آپ کے سامنے سناتا ہوں تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ مجھے سنیں گے لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے جو میرے اندر اس خزل کے اندر مہدی حسن صاحب کو ڈھون رہے ہوں گے یا غلام علی جی کو یا جگجی صاحب کو ڈھون رہے ہوں گے یا بیغمختر کو ڈھون رہے ہوں گے میرے ہی اندر اور وہ کسی اور کو تلاشتے ہیں جب میں کسی اور کی چیز گھا بجا رہا ہوتا ہوں اور یہ وہ سمجھ سے آیا ہے کہ جب ایک ایکٹر کا بیٹا ایکٹر بنتا ہے اور وہ اچھا ایکٹر نہیں نکلتا تو تنز تانے کسے جاتے ہیں کہ ارے یار یہ تو فلاں ایکٹر کا بیٹا ہے اسے ایکٹنگ کیسے نہیں آتی یا اس کے اندر وہ جھلک نہیں ہے یا وہ کتنا بھی الگ کر لے تب بھی اسے بولا جائے گا یار اس میں تو ان کی جھلک ہے یہ ہو جاتا ہے اسی لئے یہ آج کل کا بہت کم ہونے لگا ہے کہ جو ایکٹر کے بیٹے ہیں وہی ایکٹر بن رہے ہیں سنگر کے بیٹے ہی سنگر بن رہے ہیں وہ کوئی دوسرا فیلڈ چون لیتے ہیں کیونکہ ان کے جو پورواج ہیں انہوں نے اتنی اونچی جو مثال ہے وہ سیٹ کر دیا ہے ان کے لئے کہ اس کو حاصل کر پانا یا اس کو بدل پانا اس انسان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بینچمارک کو تچ بھی کر پانا تو خیر یہ جو بات میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک اصل اس سنگر کی جو خاصیت ہے اسے کھوج ہے اسی لئے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کشور کمار صاحب کے گانے یا رفیس صاحب کے گانے زیادہ گانے لگتے ہیں زیادہ سننے لگتے ہیں تو آپ ان کے جیسے ہو جاتے ہیں آپ کی آواز میں رفیس صاحب جھلکتے ہیں آپ کی گائیکی میں کشور دا جھلکتے ہیں آپ کی گائیکی میں عریجیت سنگھ جھلکتے ہیں آپ آپ نہیں رہتے آپ کی اندر کوئی اور آ جاتا ہے آپ کی گائیکی آپ کا وچار آپ کی آواز وہ تک بدل جاتی ہے تو وہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی تھی جب انہوں نے جو پرکھیٹ سنگر میں نام لے کے خمخہ کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہوں گا لیکن انہوں نے اور آپ لوگ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں اور اس میں ان کا بھی کوئی دوش نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے but of course ایسا کرنا ہی چاہیے تھا میں تو اس چلن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں دوش نہیں وہ تو بڑھیا کر رہے ہیں he is doing a great job کہ وہ باریخیاں بتا پا رہے ہیں اور اس زگر کو جاننا ضروری ہے because ہم اتنے لکی نہیں ہیں کہ ہم نے ان legends کے ساتھ کام کیا ہو لیکن جس نے کیا ہے تو وہ اپنا experience شیئر کرے گا ہی نا لیکن یہ ایک چیز ہو جاتی ہے جب ہم کسی اور کا گانا گاتے ہیں کہ میں پھر آپ میں آپ نہیں ڈھنوں گا میں آپ میں آپ کی گائی کی آپ کی سرسراوٹ آپ کا سوریلاپن آپ کی اپنے variations میں اس کی قدر نہیں کروں گا میں تو اس کی قدر کروں گا یار original میں یہ چیز تھے جو آپ نے نہیں لی اب اس پر ایک اور چیز آتی ہے کہ کیوں یہ چلن ہے cover songs گانے کا سو اب ہا بھی کہے کہ وہ گانا ہم جب گاتے ہیں تو ایسا کیا ہے کہ ہمیں اچھا کیوں لگتا ہے کسی اور کا گانا گانا یا وہ پرانے گانے گنگنانا کیونکہ گیتوں کے ساتھ یادیں جڑی ہوتی ہیں ہر ایک گیت کے ساتھ ہماری ایک میموری ہے وہ گیت ہم نے پہلی بار کب سنا تھا اس سمیں کیا ماحول تھا وہ گیت پہلی بار ہم نے پڑھا کب تھا اس سمیں ہمارے من کا حال کیا تھا ہم اس من کے حال کو دوبارہ جیتے ہیں یہی ہے جس پر ہم واح کر دیتے ہیں وہی غزل ہم سیکھڑوں بار سن چکے ہیں تب بھی ہم اس پہ واح کرتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں جب من کا حال ویسا ہو تو ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہم سیٹ سانگ سنتے ہیں ریلیٹیبیلیٹی بیسیکلی کہ ہم ریلیٹیبیل کتنا ہیں اور یہی ایک آرٹیسٹ کے اندر اسے پرکھیات یا اسے بہت بڑا بناتا ہے کہ وہ ریلیٹ کتنا کر پا رہا ہے آڈینس سے یا آڈینس اس سے ریلیٹ کتنا کر پا رہی ہے اگر میں ایک ہیرو کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یار یہ تو کیا ہے دیواروں پر چڑ رہا ہے یہ تو بیلڈنگوں سے کود رہا ہے یہ تو پچاس لوگوں سے لڑ رہا ہے I cannot relate with him وہ میرے لیے ایک ریال آدمی نہیں ہے وہ ایک الگ ہی ہے وہ ہیرو ہے ہیرو جس کو ہم کہتے ہیں سپر ہیرو ٹائپ ہیرو ہے لیکن یہی ہمارے جیسا ہی وہ ایک عام آدمی ہے کہ وہ بھی ویسے ہی بات کر رہا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں وہی بھاشا ہے وہی بول چالے اتنا ہی غصہ اس کو بھی آتا ہے اتنا ہی emotional وہ بھی ہے تو ہم relate کر پاتے ہیں تو یہ جو relatability ہے اس ہی نے آج کی تاریخ میں پنکچدر بھاٹی جی کو منوج باچپائی جی کو نواز الدین صدیقی صاحب کو ایسے کلاکاروں کو famous کر رکھا ہے وہ جو relatability ہے جو آج ہم دیکھ پا رہے ہیں تو یہ جو relatability ہے یہ ایک آرٹسٹ میں بھی ہوتی ہے جب اس کا گایا ہوا گانا آپ سنتے ہیں اب میں آریجیت سنگھ صاحب کا گانا سنوں گا جب میں خوش موڈ میں ہوں اور ان کا کوئی sad song سن رہا ہوں تو مجھے وہ sadness محسوس ہی نہیں ہو رہی کیونکہ میرے اندر وہ sadness آئی نہیں میرے اندر جو بھاو ہوتا ہے مجھے وہ چیز پسند آتی ہے تورنت ہی اب جس سمیں میں دکھی ہوں گا جس سمیں مجھے ان کا وہ گانا بڑا پسند آئے گا جس سمیں میں خوش ہوں گا جس سمیں مجھے کسی کا خوشنمہ گانا بڑا پسند آئے گا جس سمیں میرے اندر patriotism ہوگا اس سمیں مجھے patriotik گانے سننے کا من کرے گا یا پھر وایسا برسا ان گانوں کو سن کر میرے اندر وہ بھاو بھی پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جب ہم کسی کا گایا ہوا گانا لطا جی کا مکیش داکا کشور داکا ان لوگوں کے گانے جب ہم کسی اور کے مخ سے سنتے ہیں تو ایکچولی میں ہم اس کو نہیں سن رہے ہوتے ہم کھو جاتے ہیں ہم اپنی یادوں میں اور یہی کارن ہے کہ آج کی تاریخ میں ریمیکس بن رہے ہیں آپ کے پرانے گانے جو بن چکے ہیں ان کو ریکریئٹ کر کر انہیں جو فیم مل رہی ہے اس کا کارن یہی ہے جب ہم اس گیت کو جو نسرت فتحلی خان صاحب کا تھا جب جبین نوٹیال صاحب کی آواز میں سنتے ہیں تو ہم جبین کو نہیں سن رہے ہم نسرت جی کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں کہ آرے یار کیا گانا ہے کیا دھن ہے تو ایکچولی میں تو وہ دھن وہ شبد ہیں جو چل رہے ہیں اس کی گائیکی میں ایسا کیا خاص ہے اس کی اندسنس کسی بھی سنگر کی گائیکی میں ایسا کیا خاص تھا انلیس کی اس نے اپنا کچھ انپورٹ اپنی کوئی ایسی جگہ اس میں دی ہے تو میری بس اتنا سا انورود ہے آپ سبھی لوگوں سے کہ جب کوئی سنگر گا رہا ہو تو اس سنگر کو سنیں نہ کی وہ جس کا گانا گا رہا ہے اس کو یاد کر کے اس کے مزے لیں ایسا ہوتا ہے کئی بار جیسے میرے دادا گرو جی ہیں وہ مہدی صاحب کی غزلیں گاتے ہیں یا کسی اور کو گاتے ہیں کسی اور فلان سنگر کو گاتے ہیں تو ان کے کچھ دوست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آرے یار یہاں پہ مہدی صاحب نے وہ جگہ لی تھی وہ لے نا ایسے کہتے ہیں تب وہ یہی کہتے ہیں آرے بھائی وہ مہدی صاحب تھے ان کا وہ مور تھا وہ جگہ انہوں نے لی اب میں ہو بہو اس کو کاپی کر پاؤں نہ پاؤں کیا یہ میری قابلیت ہے یا میری قابلیت یہ ہے کہ میں اس دھن ان شبدوں کے ساتھ جسٹس کروں سوچ کے دیکھئے گا کہ اس گیت کو گانا اس گیت میں اپنا مت دینا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس ویریشن کی وجہ کیا ہے اس ویریشن کی وجہ ہے ان شبدوں کو اس دھن کو اس بھاو کو اس فلسفے اس ویچار کو سجگ جیویت کر دینا یہ مقصد ہے اگر آپ اپنی آواز اپنی گائیکی میں کچھ اپنا انپوٹ دے کر اسے جیویت کر سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی فلان سنگر کا گانا گایا تو وہ ہو بہو کوپی آپ اتار دیں that's not a well done job ہاں بہت مشکل کام ہوتا ہے سوہ بھا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اچھے اچھے سنگرز کی گائیکی کو ہو بہو اتار پانا because انہوں نے بڑی محنط کری لتا جی کی کو گاہ پانا is a very like next to impossible job کیونکہ انہوں نے جو گاہ دی انہوں نے جو حرکتیں لے دی ہم تو نہیں لے سکتے بھئی اتنی سادھنا اتنی تیاری کے بعد آپ لے سکتے ہیں لیکن expectations ہماری رہتی ہے بھئی یہاں problem ہے جب وہ گانا ہم کسی اور سے سن رہے ہیں تو ہم میں بھی یہی کروں گا میں بھی یہی کہوں گا ارے یار یہاں پہ وہ جگہ تھی جو آپ لیتے تو بات تھی وہ رہ گئی آپ نے بڑا سیمپل کر دیا تو وہ مجھے بھی تھوڑا چوبھے گا لیکن اس سیمپل میں مجھے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس آواز جس نے گایا ابھی ابھی جو جس نے سنایا اس کی سراؤٹ تھی کی نہیں تھی تو سرل ہو چلے گا سریلا ہونا چاہیے سہج ہونا چاہیے کش ہے تو کیا مطلب ہم ان حرکتوں کو لینے کے چکر میں گانا بھی سورا کر دیتے کیا اوریجنل میں تو یہ جگہ تھی یہ تو لینی ہے اوریجنل پچھ تو یہ تھا وہ تو گانا ہی ہے اتنا ہی ہونچا گانا پڑے گا ارے کیا سروری ہے آپ اپنے انگ میں گائی ہے اس گانے کو تھا کہ میں آپ کے اندر آپ کو خوچ سکوں نہ کہ کسی اور کو آپ کا پوٹینشل معلوم چل سکے تو یہ کچھ کچھ باتیں ہیں جس پر ویچار کریں اوریجنل کو بھی دیار کریں ایسا نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں کریں چھوڑ دیں بھئی اپنا اپنا ہی گائیں ایسا نہیں لیکن اس میں آپ بھی نظر آنے چاہیے تاکہ میں جب آپ کو سنوں as a shroota بھی میں آپ سبھی shrootaوں سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ as a shroota as a listener بھی اس انسان کے اندر کسی اور کو تلاش کرنے کی کوشش مت کیجئے آپ disappoint ہی ہوں گے because ممکن نہیں ہے نا رفی صاحب کا گانا رفی صاحب سے اچھا کسی نے کہا کے سنا دیا آپ کو ممکن ہے کیا تو یہ کچھ بات ہیں جس پر میں نے ایسی ویچار کیا تو سوچھا آپ سے بھی لوگوں ویسا ساجہ کروں بانٹوں شیئر کروں اگر اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں لوگوں میں شیئر کریں یہ ویڈیو شکریہ